کہانے کی شروعات میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھویشے میں سبھی جینس کا کنٹول پرائیویٹ کمپنیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا یہ کمپنیاں پیسوں کے لیے قیدیوں کی جان تک دعاو پر لگا دیتی ہیں انہی میں سے ایک ہے تربینل آئیلنڈ کی جیل جہاں کمپنی قیدیوں سے دیت ریس کرواتی ہے اور دیشور کے لوگ اسے خوب چاپ سا دیکھتے تھے یہ گاریوں کی ریس ہے جہاں سبھی قیدی اپنی پھوڑی جان سے جیتنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ جو بھی قیدی لگا تھا اور پانچ بات جیت گیا اسے دیہا کر دیا جائے گا آج کی ریس میں صرف دو گاریاں مطی تھی ایک میں نکاب کوش فرانکنسٹائن اور اس کی نیوگیٹر کیس تھی اور دوسری میں فرانک کا سب سے برانا دشمن جو فرانک ریس جیتنے ہی والا تھا کہ اچانب اس کی گاری میں ہتھیاروں نے کام کرنا بند کر دیا پھر فرانک نے اس کو پیرشوک کی زدیر کاری سے نکل جانے کو کہا اور خود آگی بڑھ گیا آخر کار جو نے حملہ کر کے فرانک کی کاری میں زورتال تاماکہ کر دیا اس کے کچھ دن بعد ہم جنسن نام کی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو پہلی جیل میں رہ چکا تھا لیکن اب کاری چلاتا تھا رات کوہر پہنچ کر وہ اپنی پتنی سے ملا اور پھر اپنی ننہی بیٹی کو دیکھنے گیا اسی دوران ایک نکاب کو اس آدمی نے آ کر اس کی پتنی کو جان سے مار ڈالا جب جنسن وہایا تو اس آدمی نے اسے بھی بیہوس کر دیا اور جنسن کے ہاتھ میں قتل کا حقیار رت کر اس نے ہاتھ سے بندوق کا اشارہ کیا اور چلا گیا بعد میں جب جنسن کیاں کھری تو پولیس نے اسے اپنی پتنی کو مارنے کے جرم میں گرفتار کر لیا چھے مہینے بعد جنسن ترمینل آئیلنڈ جیل میں پہنچا اسے جیل کی وارڈن ہینسی کے پاس بھولایا گیا اصل میں پچھلی ریس میں وہ دماکی سے اصلی فرینکنسٹائن کی موت ہو گئی تھی لیکن اب تک اس بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا ریس پر کی لوگ فرینک کو بہت پسند کرتے تھی اور اسی وجہ سے ان کی ریس کی دیار بھی بہت اوپر رہتی تھی تو گریب کور پہل بھی کہ فرینک مر چکا ہے تو انہیں بھاری نقصان ہوگا اسی لیے جنسن کو ماسک پہن کر اگلا فرینک بننا ہوگا نیموں کے مطابق پانچ ریس جیتے پر قیدی آساد ہو جائے گا اور فرینک پہلے ہی چار ریس تو جیتی چکا تھا اس لیے اب جنسن کی باز بھی سنے رہا موقع تھا کہ بس ایک ریس جیتنے ہیں پھر فری جنسن اپنی جان کو جھوکی میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا لیکن پھر ہینسی نے اسے سمجھایا دیکھ چھو رہے اڈاپٹوریس نہیں گینا چاہتا تو کوئی بات نہیں لیکن اگر جیل میں ہی پڑا رہا تو دری بیٹی ہو کون سمالے گا وہ بنا ماں باپ کے پڑے گی اس کی یہ بات سن کر جنسن فرینک بن کر ریس کرنے کیلئے تیار ہو گیا اس کے بعد جنسن کی ملاقات کھوچ اور اس کے آدمیوں سے ہوئی جو فرینکنسٹائن کی گاری کو سمالتے تھے اسی طرح ہر ٹیم کا الگ علاقہ تھا وہیں ایک جگہ تھی جہاں ہینسی مہینوں سے کچھ بڑا تیار کر رہی تھی اب جنسن وہاں فرینک کی جگہ آیا ہے یہ صرف اسی کی دین کو بتا تھا پھر کوچ نے اسے گاری دکھائی جس پہ کئی دنہ کے ہائی دکت کیا تھے لیکن یہ صرف ریس کے دن ہی ایکٹیویڈ ہوں گے اس جیل سے بھاگنا بھی ناممکن تھا کیونکہ جیلیک آرلنڈ پر تھی جہاں سے نکلنے کیا نہیں چھوڑی سے پول سے ہوگے جانا پڑتا اگر کوئی بھاگنے کی کوشی بھی کرتا تو کنیس اور ہیلیکوپٹرز اسے توراں درد ابوچھتے پھر پیم نے اسے بتایا کہ دیس کی تین پڑاو ہوں گے جس میں پہلے دو پڑاو میں اسے جتنے ہو سکی اتنی قیدیوں کو مارنا ہوگا اور تیسرے پڑاو میں جو سب سے پہلے گاری چلا کر جیتے گا وہی بھی جیتا ہوگا ہر کھلاری کے ساتھ ایک لڑکی ناوی کی تنکہ کام کرے گی اس کے بعد ہم جو اور باقی کھلاریوں کو بھی دیکھتے ہیں تب ہی جو نے مہا آکر کہا کہ یہ مقابلہ اصل میں صرف خوست کی اور فرینک کی بیچ میں ہی ہے اسے پر فرینک کی نظر کچھ کہہ دیوں پر بڑی جن کے ہاتھ میں جیٹی ایس دیوائیس جیسا کچھ تھا اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی دیوائیس ہے جو اس نے اپنی پتنی کی قاتل کے ہاتھ میں دیکھا تھا اب یہ بالکل صاف ہو چکا تھا کہ اسے کسی سازش کے تحت یہاں بلایا گیا ہے آکے کار پہلی پر آب کا دن آیا اور جنسن کو فرینک کی کپرے اور ماسک دی گئی اور اس کے لوٹتے ہی دیتھ ریس کی مشہوری پھر سے آسمان چونے لگی کوچھ نے اسے دوسرے کھلاریوں سے بات کرنے سے منع کیا کیوں بھی اصلی فرینک ایسا کبھی نہیں کرتا تھا اس کے بعد جنسن نے گاری میں اپنا ماسک اتار دیا کیونکہ باہر سے کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا اور کیس بھی اس کا راز جانتی ہی تھی اور اس کے شروع ہوتے ہی کھلاری ایک دوسرے کی گاری کو گرانے کی کوشش کرنے لگی لیکن کیس کی مدد سے جنسن جو کے ساتھ سب سے آگی پہنچ گیا پھر کیس نے اسے ایک شارٹ کر بتایا جس سے وہ پہلے نمبر پر آ گیا اس کے بعد کھلاریوں کے لیے تلوار اور ڈھاری کے رول لاکو کر دیئے گئی جس کھلاری کی گاری نشان سے گزرے گی اس کے آخیار ایکٹیویٹ ہو جائیں گی جلدی ٹریک پر کھلاری زوردار گولی باری کرنے لگی اس کے بعد ہینسی نے دیتھ ہیڈز بھی ایکٹیویٹ کر دیئے یعنی جس کی گاری وہاں سے گزری گی وہ ترنک کچھلا جائے گا اس کے بعد جنسن نے اپنے ہتھیار چالو کر لیے لیکن مشین گھر پھر بھی کام نہیں کر رہی تھی تب ہی کہ اس گاری کے اوپر چڑھ کر اسے کھیک کرنے لگی تو اس پر چار اول سے گولیاں برسنے لگی لیکن جنسن نے زوردار طریقے سے گاری مول کر اسے بچا لیا جنسن نے گاری کی شیلڈ ایکٹیویٹ کی لیکن وہ گولیوں کی بہچار کھول زادہ دیر تک روک نہیں پائی پھر انہوں نے دماغہ کھل کے کھولٹ کی گاری بھی اڑا دی اب جنسن کا مقابلہ پھر سے جو سے ہوا لیکن تب ہی پچن کون آف کی درائیور نے آ کر اس کی طرف وہی بندوق کا اشارہ کیا جو اس کی پتنے کی قاتل نے کیا تھا اس سے جنسن کا دھان بتا گیا اور آخر کار پچن کو یہ پڑاو جیت گیا اب تک تین کلاری مل چکے تھے اور دوسرے پڑاو میں چھے کلاری پہنچے بعد میں کچھ نے گاری کی جانچ کی کہ سارے دیوائسز تو ٹھیک ہیں پھر یہ ریس میں ایکٹیویٹ کیوں نہیں ہوئے اس کے بعد جنسن سیدھا ہینسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ وہ جانتا ہے کہ پچن کو نہیں اس کی پتنی کو مارا ہے لیکن اس اب ہینسی کا ہی تو پرانت آ تاکہ جنسن کو فرینک بنا کر ریس میں لیا جا سکی یہ سن کر بھی ہینسی نے سچائی قبول نہیں کی بلکہ جنسن کی بیٹی کی تصویر دکھا کر ایک بار پھر سے اسے دھمکا دیا بچارہ جنسن اس وقت تو کچھ نہیں کر پایا لیکن بعد میں جب وہ اپنی گاری تھی کراہ تھا اسے پچن کو دکھائی دیا جنسن بھی اس کے پیچھے اس کے علاقے تب پہنچ گیا لیکن تب ہی پچنکوں کی ٹیم نے اسے پکڑ لیا پچنکوں نے اسے بری طرح پیدا اور وہ ہتھوڑی سے اس کا سٹھ ٹھوڑنے ہی والا تھا کہ جنسن کی ٹیم کے آدمی نے آ کر اس کا دھیان بڑھکا دیا موقع کا فائدہ اڑھا کر جنسن نے ان پر حملہ بھول دیا اور سب کی حردی بس لیئے کر کے اس نے آنٹمی پچنکوں کو پکڑا آخر کار پچنکوں نے اسے چھگر دیا کہ ہینسی نے ہی اسے اس کی پتری کو مارنی بھیجا تھا جنسن اسے جان سے مارنی ہی والا تھا کہ تو ہی پولیس والے الوک نے آ کر لڑائی دھروپ دی اگلے دن ریس کا دوسرا پڑا شروع ہونے والا تھا اور پچنکوں نے پھر جنسن کی طرف اشارہ کر کے اسے چھڑایا لیکن جنسن اس کے جانسے میں نہیں آیا اور پولیس شروع ہونے پر دھیرے دیئے چلتا رہا پھر اس نے کیس سے پوچھا کہ کیا اس نے فرانک کو مارا تھا جو کی گاری کے ہتھیار لگاتار دو ریسیز میں ایکٹیویٹ نہیں ہوئے تھے جب جنسن نے گاری میں دماغہ کرنے کی دمکی دی تو کیس نے سچ بتایا کہ اس نے ہینسی کے کہنے پر فرانک کی گاری کے ہتھیار بند کیے تھے ہینسی نہیں چاہتی تھی کہ فرانک جیت کر رہا ہو جائے لیکن ان کا پلان فرانک کو مارنی کا بھی نہیں تھا فرانک خود ہی جیتنے کے چکر میں مارا گیا یہ سن کر جنسن پھر سے ریس میں شامل ہو گیا اس بار اس کی تکر پچنکو سے تھی اس نے پچنکو سے آگے نکل کر ہتھیار اکٹیویٹ کرنے کے نشان کو پارک کیا لیکن سب سوچ رہی تھی کہ گاری کے ہتھیار تو سامنے کی طرف ہے تو استعمال کیسے کرے گا لیکن جنسن نے اپنے مند نہ بولا دھومت چالے آئی اور یہ کہہ کر اس نے زبردست طریقی سے گاری گھما دی اور پھر الڈی گاری چلا کر پچنکو پر دھرہ دھر گوریاں چلا دی اس کے بعد اس نے سامنے مل کر گاری سے دھوہا چھوڑ دیا جس سے پچنکو کی گاری کریش ہو گئی پھر وہ اپنی گاری سے پار نکلا پچنکو کی گردہ مروری اور اپنی پتنی کی موت کا بدلہ لیا اب ریش بھی جنسن اور جو کی تکر تھی اسی بعد دھینسی نے اپنا راز کھولا جو وہ اتنی سمیہ سے تیار کر رہی تھی یہ ایک اتیار بند رکھ تھا جس نے آتے ہی دو کھلاریوں کو زبردست دماغوں میں اڑا دیا پھر اس نے آگی بڑھ کر ایک اور کھلاری کی گاری بھی پل بھر میں راک کر دی اب ریش بھی ہینسی کا نشانہ جو اور جنسن پر تھا اس سے بچنے کے لیے انہیں دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضررت تھی اس لیے جنسن نے بوکی دوکی کی مدد سی جو اسے بات کی اور جو بھی اس کے لیے رازی ہو گیا ان دولوں نے ایک سال ٹرک کو ٹکر ماننی شروع کی اور جیسے ہی ان کے سامنے دیتھ اڑایا انہوں نے گاری وہاں سے گزاری جس میں ٹرک بری طرح کچلا گیا آخر کار دوسرا پلا بھی ختم ہوا حضر ہینسی اور الگرگ نے فیصلہ کیا کہ انہیں جنسن کو راستے سے ہٹانا ہوگا تاکہ وہ ریہا نہ ہو سکے اسی لیے ریش شروع ہونے سے پہلے والدک نے جنسن کی گاری میں بوم لگا دیا تھا جنسن جانتا تھا کہ آسکر ریش جیت کر کوئی ریاں نہیں ہوا اس لیے یہ لوگ اسے بھی جیتنے تو نہیں دیں گے جنسن کی دماغ میں ایک پلین آیا اور اس نے اپنی ٹیم سے کہہ کر گاری کا ریزورٹ ٹینٹ تیل سے پروا دیا بعد میں جب وہ تیار ہو رہا تھا تو ہینسی نے آ کر اسے ریہائی کی کاغذ دیئے اس نے کہا کہ اگر جنسن ریش جیتا ہے تو بھی اسے فرینک بن کر یہاں رہنا چاہیے جنسن نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور کاغر جیب میں رکھ کر چلا گیا جب وہ گاری میں بیتھا تو کیس نے اسے بتایا کہ ہینسی نے اسے جنسن کو نہ جیتنے دینے کو کہا ہے حالانکہ جنسن کو اس سے بھی کوئی فرط نہیں پڑا پھر جب ریش شروع ہوئی تو اولوک نے صرف جو کے ہتھیار ایکٹیویٹ کیے جو نے طوراں جنسن پر زبردست وار کرنے شروع کر دیئے اس کے بعد جو نے اس پر کئی روکٹس چھوڑ دیئے لیکن جنسن نے کسی طرح گاری گما دی اور روکٹس جا کر دیوار پر لگے اصل میں جو اور جنسن نے میر کرنگ روکٹس تا نشانہ ایک جگہ لڑانے کی سوکی تھی کچھ ہی دماغوں میں دیوار ٹوڑ گئی اور وہ دونوں جیو سے بھاگ مکلے جب ہینسی نے انہیں بھاگ کے دیکھا تو اس نے طوراں پولیس کی فوج ان کی پیچھی بیجی اور جنسن کی گاری کا بومگ بٹن دبا دیا لیکن یہ کیا کوئی دماغہ تو وہ ہی نہیں اصل میں کچھ نے پہلی ہی گاری سے بومگ نکال دیا تھا ادھر جو اور جنسن پول تک پہنچے لیکن پولیس نزدیک آتی جا رہی تھی اب جنسن نے پلان کے اگلے حصے کی شروعات کی اس نے ریزرف ٹینک کا تیل نیک کر دیا جس سے زپردہ ستمہ کا ہوا اور ساری گاریاں وہی رک گئی آکر گار وہ دونوں پول پار کر کے الگ الگ راستوں پر نکل گئی اور سارے ہیلیکاکٹرز جنسن کا پیچھا کرنے لگی اب کیس نے بھی اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہینسی اسے بھی ویہائی کی کاغس پکرا چکی تھی جب وہ کندیری راستے سے گس رہی تو جنسن گاری سے کود کر چھک گیا اور کیس نے اس کی جگہ لی لی پچھ دیر میں ہیلیکاپٹرز نے اس کے سامنے آپ کی دیوار کھڑی کر دی اور اسے خود کو ان کے حوالی کرنا پڑا لیکن دب تک اس نے فرینک کے کپرے اور ماسک پہن لیا تھا پولیس والی بینہ اسے بتائی واپس جیل ملی گئی اور جنسن جو کے ساتھ بھاپ نکلا ادھر ہینسی اور الڈک اپنی جیت کا جشم منا رہی تھی کہ تب ہی ہینسی نے ایک دبا کھولا جس پہ وہی بام تھا آپ کی بعد گوچ نے اس کا بردن دبا دیا اور فوتونک وہی ماری گئی چھ مہینے بعد جو اور جنسن مل کر اپنی گاڑیوں کی دکان چلانے لگی اور جنسن کو بھی اپنی بیٹی واپس مل گئی تھی ادھر کیس بھی رہا ہو گئی اور آخر میں اپنی نئی گاڑی لے کر ان سے ملنے آئی آج کمنچ میں یہ ضرور بتانا ہے کہ تمہاری بریم کار گونتی ہے باقی ملتے اگلی ویڈیو میں